بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آج ہمارے اللیکچر کے آخر کچھ ہے امپیکس ہیں کرنے بھی امپیکس و بلیف ان دھوم سے دیہو آخرت بھی یقین کر کے امپیکس پڑھتے ہیں ایک انڈیویزی لائف پہ اور پھر آنے بھی امپیکس پڑھتے ہیں سب سے پہلے لایکم پر سی ہے پرپوس فول لائف پرپوس فول لائف کیسے ہوجاں گئی ہے جب آپ کا بیگننگ لائف تک مجھے بنایا کیوں گیا تھا میرا purpose of life کیا تھا purpose of creation کیا تھی اور میں نے کیا اپنا کام کر لی ہے اگر آپ کے پاس ایک آؤٹلائن ہوتی ہے نا جیسے slibous آؤٹلائن ہے آپ کے پاس کہ یہ کرنا ہے اور آپ کو سارا پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے میرے آگے future کیا ہے career کیا ہے تو آپ کی life بہت purposeful ہو جاتی ہے اور اپنے goals جو ہے وہ اچیب اور targets اچیب کرنا اپنے goal کے لیے بہت easy ہو جاتا ہے پھر ہے sense of accountability اب sense of accountability کیا ہے کوئی محاسبہ یعنی آپ کو اپنا جو ہے وہ بتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ذات دیکھ رہی ہے اور مجھے جواب دینا ہے اور ان دا اینڈ یہ سارے مجھے accounts دینے ہوں گے ہر چیز کے جو کچھ میں نے کیا یا جو کچھ میں نے نہیں کیا اور وہی بات responsibility والی کے انسان کو responsible بنایا اس کے actions کا اس کے ساتھ ہی predestination اور free will دے کے اس کو responsible بنایا اور اس کی پھر responsibility کی accountability بھی ہوگی یہاں پہ وہ بات بھی آ جاتی ہے ایک دنیا میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو rich اور powerful لوگ ہیں جن کے پاس ساری authority ہے وہ اگر کچھ غلط بھی کر جاتے ہیں تو they can go along with it کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا لیکن جو ایک بچارہ انسان ہوتا ہے جس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا وہ فوراں پکڑا جاتا ہے اور اس میں ایک اکل رکھنے والا انسان وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ کس طرح کی دنیا ہے کہ اس میں تو برے کو اس کی برائی کا نتیجہ ملتا ہی نہیں ہے بعض اوقات اور لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ نکل جاتے ہیں جبکہ اچھے لوگ جو ہیں ان کو بعض اوقات ان کے اچھائی کا صلاح نہیں ملتا تو اس کے لئے کیا ہے وہ آخرت کا دن ہے جہاں پہ کسی کے رائی برابر اچھائی یا رائی برابر برائی بھی ignore نہیں کی جائے گی اس کو پورا پورا صلاح دیا جائے گا اچھا پھر ہے liberation from narrow goals اب دنیا کے goals بہت نیرو ہے بہت چھوٹے چھوٹے اپنے آپ کے دیکھ لیں جب ہم CSS میں آتے ہیں تو بسے ایک ہی goal ہوتا ہے کہ پاس ہو جائیں پاس ہو جائیں اور جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صرف یہی دعا نہیں مانگنی تھی کہ پاس ہو جائیں یہ بھی کہنی تھی کہ انٹرویو میں بھی پاس ہو جائیں اور پھر الوکیشن بھی ہو جائیں اور اس کے بعد جب CSS کے بعد آپ کی جوب لگ جاتی ہے تو میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سنی تو یہی لگا کہ جوب کے بعد بہت سارے لوگ خوش نہیں تھے خود میری اپنی جب PPSC پاس ہوا تھا اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ بس خوش نہیں ہوں گی اور بس مزہ ہونے گا جوب لگی تو لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے چلنجز آتے رہے آپ ہر دن خوش نہیں ہوتے آپ کے جو goals ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی یہ تو ایک never ending struggle of life ہے آپ کے پاس اچھا گھر آج ہے آپ کے پاس اچھی گاڑی آجے یہ goals ہوتے ہیں narrow goals ہیں جب یہ آجاتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے تو وہ خوشی نہیں ہوئی جو چیز ملنے سے پہلے تھی یا اس کے بعد آپ کو اور کچھ چاہیے پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کا میرا یہ goal کتنا چھوٹا سا تھا یا اللہ نہ کرے آپ کو بچہ بیمار ہو تو آپ کو اس وقت یہی goal ہوتے ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے پھر میری زندگی خوشی ہیں ہی خوشی پھر وہی بچہ اگر بڑا ہوکے آپ کو تنگ کرے یا نہ فرما نہیں کرے تو پھر آپ کہتے ہیں مطلب وہ جو پیرنٹس کو میں نے یہ بھی سنا کہتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا یعنی یہاں تک بھی لوگ آ جاتے ہیں کہ کہاں یہ goal کہ اللہ بچہ دے دے پھر کہاں یہ goal کہ اللہ صحیح سلامت بچہ دے دے اس کے بعد جو بچہ بڑا ہوکے تنگ کرے پھر بددعائیں تک پیرنٹس اپنے سر کے ماں باپ کو بددعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں کہ دنیا کے goal تو بہت ہی نیرو ہیں بہت چھوٹے ہیں تو آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے لبریٹ کر دیتا ہے پھر ہے ہمبلنس اب بہت سارے لوگ کے بارے میں کہتے ہیں فلان کا تو اٹیٹیٹوڈی بہت فلان ہے فلان کو کچھ مل گیا تو جی گردن میں سریعہ آگیا اس کے تو آپ تو اس کے تو کولر اکڑے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کلف لگ گیا اس کو تو تو عقیدہ آخرت جس میں ہوتے ہیں اس سے پتا ہوتے ہیں کہ ایک دن یہ سارا کچھ ختم ہو میں کسی بھی مقام پر پہنچا ہوں ایک دن یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر اٹیمیٹی کے لئے ایک ہمبلنس ہوتی ہے جس نے اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے پھر ہے سنس اف ایٹرنیٹی تو جو عقیدہ آخرت ہے وہ آپ کو ایسا یعنی ایک سکون دیتا ہے آپ کے پاس سنس اف ایٹرنیٹی ہوتی ہے اور یہ چیز کہ جو ہے آپ دیکھیں کئی لوگوں میں موت کا بہت خوف ہوتا ہے اور انہیں ہر وقت یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ بھی کر لیا یہ بھی اچھیو کر لیا اب ہمیں موت نہ آ جائے کیونکہ ابھی تو ہم نے لائف کو انجوائی کرنا ہے لیکن جس شخص کا عقیدہ آخرت سٹرونگ ہوتا ہے تو وہ جو انڈیویجول ہے اس کے اندر بڑا کامنیس اور بڑا سکون ہوتا ہے اور اسے بتاتے ہیں کہ جس طرح میں مروں گا تو میری ایک ایٹرنل لائف شروع ہو جائے گی یہ والی زندگی ختم ہوگی تو یہ صرف بیریئر ہے میری ایٹرنل لائف کے لیے اچھا اب آجیں جی ہم سوسائیٹی کے اوپر یہ کیا اس کے امپیکس ہوں گے امپیکس کی کوشش کرے گا وہاں پہ نیکی کی بجائے ایویل کو پروموٹ کیا جائے گا اور جس سوسائیٹی کے اندر ایک یہ ہے صحیح والا صحیح والا صحیح بلیف ہے تو وہ سوسائیٹی اوپر آل نیکی کی طرف جانے کی کوشش کرے گی اس میں ہر شخص منمانی نہیں کرے گا اس میں بلکہ لوگ اس کو سمجھائیں گے اگر کچھ شخص اپنی منمانی کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں سوسائیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت جینریس سوسائیٹی اور ابھی آج کل جو فلڈ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی سوسائیٹی کس طرح گٹھی ہوگی تھی اور کس طرح لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دی اپنے سمان سارا کچھ دینا شروع کر دیا فلڈ ریلیف کے لیے اپنی جیب سے پیسے دی اپنے گھر کا سمان شیئر کیا اور یعنی کہ اگر میں نے کچھ ڈونیٹ کر دیا تو اس کا مجھے کیا فائدہ یا میں اچھی چیز کیوں ڈونیٹ کروں میں اپنی کسی بھی پرانی چیزیں ڈونیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے تو وہ کوئی فائدہ نہیں لیکن جس سوسائیٹی کا اقیدہ یہ ہے کہ مجھے اس سے بہت اچھا کچھ ملنا ہے تو وہ اوگر آل سوسائیٹی کیا کرے گی کہ وہ مٹیریلزم کو رکھے گی اور اپنے بھائی بندوں کی ہلپ کے لئے پہنچے گی پھر یہاں پہ کوپریشن اور برادرہوڈ انلائک سلفشنیس کوپریشن مدد ایک دوسرے کی اور سلفلیس ہو کے کوپریشن کوپریشن کیلئے ٹائم دینا پڑتے ہیں اپنے ریسورس دینا پڑتے ہیں اس کے لئے اپنی اپرٹ دیتے ہیں وہ چیزیں مٹیریلزم میں نہیں ہوتی جو ایسی سوسائیٹی میں ہوتی ہے جو دومسٹے پہ یتین رکھتی ہو اور جب برادرہوڈ ہوتا ہے اور سلفشنیس نہیں ہوتی اس کے اندر صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور ہمارے اس عمل کا اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا سلہ دے گئے اور پھر ہے کہ اوپرال جب یہ سارے کام کسی سوسائیٹی میں ہو رہے ہوتے ہیں تو وہی بیل فیر سوسائیٹی ہوتی ہے اس کے اندر بیل فیر پریویل کر رہا ہوتا ہے سارے ہی لوگوں کی بھلائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ میں نے سب سے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے سورہ کحاف کے آیت نمبر 110 ہے اور یہ آیت ابھی میں نے آدھی لکھی ہے اگر پوری کر لیں گے تو یہاں پید آخرت پروفیتھوڈ اور دے آف ججمنٹ ان ساروں کے لئے کافی ہو جائے گی فمن کہنا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ترانسلیشن اس کی یہ ہے اگلا حصہ تھا کہ شوڈ نانٹ میک پارٹنر with اللہ اس کے لئے توحید کے لئے تو یعنی جس شخص کو اللہ سے ملاقات کرنے کا دل رکھتا ہے اس کو شوق ہے تو اس کو کیا چاہیے فلیعمل عملا صالحا so he should do good deeds اور اس کے بعد یہ ہے جن لوگوں کو جنت مل جائے گی تو ان کے لئے تو happily ever after یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں زندگی میں کتنے خواہشات ہوتی ہیں کہ اچھی آپ کی جاب لگ جائے اچھی جگہ شادی ہو جائے اچھا گھر مل جائے اچھی گاڑی مل جائے بچے اچھے ایڈوکیشن حاصل کر لیں لیکن اس کے باوجود لوگ happily ever after ہوتے ہی نہیں کیونکہ یہ دنیا تو complete ہے یعنی آپ پہ تو آپ کو سارا کچھ نہیں مل سکتا تو آخرت میں آپ پھر happily ever after رہیں گے اگر آپ نے اس کی اچھی بلی تیاری کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھے تھانکس پور ستینگ تل دن اب جو لوگ آخر تک رکھیں ان کے لیے ایک چھوٹا ستوفہ یہ دعوت کیم کی میں ویڈیو آپ کے تار شیئر کر رہی ہوں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایک مسلم کنٹری کے رپورٹ پر اس لیے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں انہیں کوئی دوکیمنٹ چاہیے تو جو ملنی رہا تھا لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم کنٹری ہے تو اس لیے مجھے بھی کوئی بندہ مل جائے گا وہ ہی بات کہ مسلم سوسائٹیز ہیں اس کے اندر کوئی پرشانی بھی ہے brotherhood بھی ہے generosity بھی ہے اور آر اوورال آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ مسلم کی طرح دیمانکی سو 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 difficult but I did it so many people helped me like I'm in مسلم country so no problem inshaallah موسیقی